جب پانچ سال پہلے گوگل فوٹوز نے لا تعداد تصاویر سٹور کرنے کی مفت سروس شروع کی تھی تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسی سروس مفت کیسے ہو سکتی ہے اور اب بالکل ایسا ہی ہوا ہے گوگل فوٹوز کا کہنا ہے کہ اگلے سال سے سارفین کو پندرہ گیگو بائٹ سے زائد سٹورج استعمال کرنے پر قیمت ادا کرنا ہوگی مگر ساتھ ہی گوگل کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیادہ تر سارفین کو تین سال سے پہلے کوئی رقم ادا نہیں کرنی پڑے گی ایپل نے اپنے نئے ماک کمپیوٹرز مطارف کروائے ہیں جن میں ان کی اپنی ڈیزائن کی ہوئی چپ نصب ہوگی جون میں کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ وہ دوہزار چھے سے جاری انٹل چپ کے استعمال کے سلسلے کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں گے ایپل کے مطابق ایم ون چپ کے ساتھ بیٹریز زیادہ دیر چلے گی اور کمپیوٹر سلیپ موڈ سے فوراً استعمال کے لیے تیار ہو جائے گا اس کے علاوہ آئی او ایس اپس بھی استعمال کی جا سکیں گی یہ ننے سیلف ڈرائیونگ روبوٹس مشرقی چین میں یونیورسٹی کے طالب علموں کا دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شی جینگ یونیورسٹی کے شی جینگینگ کیمپس میں روزانہ طالب علموں کے تین ہزار سے زائد پارسلز کی ترسیل کا کام کر رہے ہیں کیمپس میں ہر سال پانچ کروڑ سے زیادہ پارسل موصول ہوتے ہیں اور اب طالب علم اپنے پارسلز سمارٹ فونز کے ذریعے بوکنگ کے بعد دس منٹ میں وصول کر سکیں گے اور آخر میں ایک انوکھا روبوٹ ڈزنی ریسرچ کے انجینئرز نے ایک ایسا روبوٹ بنایا ہے جو انسانوں کی طرح آنکھوں سے آنکھیں ملا سکتا ہے جب لوگ اس کی طرف بڑھیں تو وہ ان کا رخ کر کے اپنی آنکھیں بالکل انسانوں کی طرح ہلاتا ہے اب اسے بس جلد اور بالوں کی ضرورت ہے موسیقی